نمسکر میں ہوں آپ کے ساتھ گیجند راشپوت آپ دیکھ رہے ہیں بی بی ملی سواکت ہے آپ کا انسی آر ٹائنس میں روکڑنگ فرداباد اور پلول کی تمام خبر ہوگی ہو پرتلا بدان سبا کے پانچ گاؤں میں اس وقت تندیرہ چھا گیا جب فتیبر بللوج کے کچھ سرارتی تتوں نے فتیبر گاؤں میں پاور ہاؤس کی لائن پر تالہ ڈال دیا جس سے پورے پاور ہاؤس میں آگ لگ گئی جس کے چلتے فتیبر بللوج کے آس پاس پانچ گاؤں میں پاور کٹ ہو گئی ساری رات گرامیڈوں نے گرمی میں کٹے دکھائی دیرہ یا نجارہ پرتلا کے گاؤں فتیبر پاور ہاؤس کا ہے جہاں پر بی تی رات کچھ سرارتی تتوں نے پاور ہاؤس کی لائن پر تالہ ڈال کر بجلی لائن کو دوست کر دیا جس کی وجہ سے فتیبر گاؤں کے آس پاس کے پانچ گاؤں کی بجلی گم ہو گئی جس کے چلتے آس پاس کے پانچ گاؤں کے لوگوں نے بجلی گرمجاریوں کے خلاف روز مقت گیا حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کا عارف گاؤں کے موجودہ سرپنچ پر بھی لگایا تھا لوگوں کا عارف تھا کہ سرپنچ کے کہنے پر سرارتی تتوں نے اس کام کو انجام دیا ہے حالانکہ جب گاؤں کے لوگوں سے پوچھا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے سرپنچ پر لگے عارف کو جھوٹا بتایا اور کہا کہ گاؤں کے ٹرانس فارمر میں بجلی نہیں آ رہی تھی جس کے چلتے ہم لوگ سویم گاؤں کے سرپنچ مہندر اگلوال کے پاس گئے تھے جس کے بعد مہندر سرپنچ اور گاؤں کے سبی لوگ اپنے اپنے گھر پاپس چلے گئے جس کے قریب دو گھنٹے بعد کو سرارتی تتوں نے ایسی سرارت کی کہ پاور ہاؤس کی لائن پر ہی تالہ ڈال دیا اور پاور ہاؤس کی سسٹم کو چھتی پہنچائے حالانکہ پاور ہاؤس ایس ڈی او کی مانے تو انہوں نے اس بارے میں پولیس کو سوچنا دے دی ہے اور پولیس نے ایس ڈی او کے بیان کے عدار پر ماملہ درچ کر جانس سرو کر دی ہے حالانکہ ابھی تک سرارتی تتوں کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے وہیں سرپنچ سے اس ماملے میں بات کی گئے یہ تو سرپنچ نے بتایا کہ گاؤں کی پارٹی باجی کے چلتے اس ماملے میں مجھے گھسٹا جا رہا ہے حالانکہ میں گاؤں کے لوگوں کے ساتھ یہاں آیا تھا اور یہاں سے انہی کے ساتھ باپیس گھر چلا گیا اس کے قریب دو گھنٹے بعد یہ بجلی کا فالٹ ہوا ہے اب اس میں انٹی پارٹی کے لوگ اس ماملے کو راجنیتی ماملہ بنانے کی کوسس کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ سرپنچ کا اس میں نام آ رہا ہے ہم نے بھی گاؤں میں سنا تھا ہم لوگ پاور آؤس پر آئے پاور آؤس میں نے سرپنچ سے بھی بات کری سرپنچ سمیں کوئی رول نہیں ہے سرپنچ ایک ساماجیک آدمی ہے گاؤں کا موجز آدمی ہے اور کسی بتا رہے ہیں کہ گاؤں کے اندر بس ٹینڈ پر لائٹ چلی گی تھی ٹرانسفارمر سے لائٹ نہیں سپلائی ہو لیتی انہوں نے لوگوں کے کہنے پر سرپنچ پاور آؤس پر آئے پاور آؤس پر انہوں نے بھی پاوراوس پر آئے ہمارے جیئی صاحب سے بھی کہا ہے ایس ڈدو صاحب کو ہی فون کیا ہے لائنمن کو کہا ہے تو انہوں نے کہا جی کل تک لائٹ سے ہی ہو جائے گی اس کے بعد سرپنچ اپنے ساتھ ایک آدمی کو لکھایا تھے جن کا نام چودری پدام سنگھ ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے اس کے بعد کچھ ایسا مجھک تتہوں نے اس گھاروائی کو انجام دیا ہے تو ابھی میرے کو پتہ پڑا تھا میں بھی سیدھا پاوراست پایا ہوں بریکڈان ہوا ہے کہ ان سے کسی سرارتی تتہوں نے کون تھا وہ سرارتی تتہوں کیا کچھ پتہ چل پایا ابھی کوئی پتہ نہیں چاہتا کتنا نقصان ہویا اس سے نقصان کی تبھی آقلان ہوگا پتہ پڑے گا لوگوں میں بھاری روز تھا پانچ گاؤں کی بجلی ایک ساتھ کٹونے سے بہت زیادہ روز ہے لوگوں میں کس طریقے سے سے منیج کریں گے بلکل روز ہے جی پانچ گاؤں کے ہی لوگوں میں روز ہے منیج ان کو کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں پانچ گاؤں کے ساتھ کٹونے سے کل رات بار ہماری لائن میں لگے رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوں پائے اور تار اوپے بھی لگے رہے ہیں باقی ابھی ہم نے آدھی لائن چالو کروا دیا اور سام تک یہ پوری لائن ٹھیک ہو جائے ہیں کس سے پہلے کبھی اس طریقے سے کوئی ورادات ہوئی یا پھر یہ پہلی ہے یہ بی سی بی ہماری آج پہلی بار ہے سہوگا لیکن میں نے ابھی لائن میں سے جب ہستاس کی تو پتہ لگا کہ یہ سرارتی تک پہلے بھی اس طرح کے کچھ وراداتوں کر چکے